بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خرید سے ہوں گے دوستو آج جو جابز ہیں یہ ایڈ پر تو لکھا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن تو یہ جابز ہیں اٹامک میں تو اٹامک انرجی کمیشن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں تو یہ جابز ہیں ہیں کانٹریکٹ بیس پہ لیکن جو ہیں جابز کافی ساری ہیں کافی سارا بڑا اشتہار دیا گیا ہے انہوں نے دیا گیا ہے انہوں نے ویب سائٹ جو ہے وہ ہے ان کی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ جابز جو ہیں مجھے خود بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جابز جو ہیں یہ کسی اور کمپنی میں ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن کی جابز ہوتی ہیں وہ جابز اٹامک میں ہوتی ہیں اور جابز کی نویت کو دیکھ کے بھی پتا چاہ رہا ہے کہ یہ جابز اٹامک کی ہیں تو ایڈ کو دیکھتے ہیں کہ ایڈ میں کیا کیا دیا گیا ہے سمپل تعلیم بھی ہے کچھ تجربہ چاہیے کچھ خاص کٹیگریز میں تو آپ لوگ انہیں کیسے اپلائی کرنا ہے مکمل ایڈ کو دیکھتے ہیں اور ترککار کو سمجھتے ہیں تو چلتے ہیں ایڈ کی طرف یہ ایڈ ہے ملازمت کی مواقع ایک پروگریسی پبلیس سیکٹر ارگنیزیشن کبھلوجستان سندھ پنجاب خیبر پاکتونخواہ گلگت بلتستان اسامیوں کے لئے درخواستے مطلوب ہیں اسامیوں کے مجھد وضع قابلیت اور تجزیہ دھس بے زیل ہے اسامیوں کو دیکھتے ہیں کہ اسامیوں کون سی ہیں سکورٹی سپروائزر پانچ اسامیوں ہیں سکورٹی سولجر ایک گیارہ بٹا ایک سکورٹی سپروائزر چار سکورٹی سولجر گیارہ بٹا ایک آگے انہوں نے مطلوب رینک لکھا ہوا ہے ریٹائرڈ حوالدار یا اسے مساوی ہو ریٹائرڈ لانس نائک سپاہی یا مساوی ریٹائرڈ حوالدار یا مساوی ریٹائرڈ نائک لانس نائک حوالدار جو انہوں نے بتایا ہوا ہے آگے انہوں نے ایک شرائط رکھی ہیں کہ آرمی انفرنٹری آرمڈ پورتیر دیفنس آرٹریلری اور اس اس جی کوئی بھی آرمی کم ایک میں اس سے ریٹائر ہو نیوی گنزری اور پرووز ریٹائرڈ تو نیچے بھی انہوں نے یہی دیا ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں جی سیکیورٹی سولجر تری یہ سیویلین کی جا گیا جوب ہے عمر ستارہ سے بائیس سال میٹرک میں کام از کم پچاس فیز نمبر ہوں قد پانچ فٹ چینچ اور نظر کا چشم استعمال نہ کرتا مطلب کہ نظر جو ہے اس کی چشمے کے بغیر والی ہو اس طرح آگے ہے انسپیکٹر انسپیکٹر انٹیلیجنس ترین اور انسپیکٹر انٹیلیجنس چار یہ بھی ریٹائرڈ نائب صوبے دار یہ انہوں نے انٹیلیجنس سے بندے لینے ہیں یہ وہ وہاں سے سیلیکٹ کریں گے اچھا اس کے بعد پھر سویلین کی جواب ہے اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر اس میں یہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ کون کون سا دپلومہ یا کون کون سی اس نے دیگری کی اس کے بعد 35 سال کی عمر ہے بی ٹیک آنر جا مساوی بما چھ سال تجربہ بی ٹیک پاس جا مساوی بما نو سال تجربہ اس کے بعد اگلی دیکھتے ہیں سویلین کی عمر 35 سال یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اس میں آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق کیا چیز ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سینئر ٹیکنیشن یہ ریٹائر نائب سوبیدار جا مساوی اور سویلین سویلین کی عمر 35 سال اور آگے آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے آگے دیکھتے ہیں ٹیکنیشن یہ بھی سویلین 35 سال عمر ریٹائر دہوالدار جا مساوی وہ بھی ہو کر سکتے ہیں آرمی ایرفوز نیوی ایم ایس وی یہ سارے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے میٹرک سیکنڈ ویژن کام کم پچاس فید نمبروں کے ساتھ اور ڈپلومہ بھی جو ہے ایچ وی ایسی ٹیکنالوجی میں تین سالہ ڈپلومہ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہے ٹیکنیشن 2 یہ بھی بلکل الیکٹریکل مطلب کی یہ سارے پریکٹیکل شعبہ جات ہیں جو الیکٹریکل میکینیکل یہ ان شعبہ سے جو لوگ وابستہ ہیں یہ ان کے لیے خصوص انجابز ہیں اس میں سویلین بھی ہیں اور سویلین بھی ہیں اور سویلین کے ساتھ ساتھ جو آرمنٹ ریٹائر ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور آرمی ایئر فورس نیوی ایم یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے یہ شرائط دیکھ لینی ہے اس کے بعد گیار میں نمبر پر ٹیکنیشن 3 یہ بھی جناب بلکل سیم اور یہ ادھر بھی ریٹائر سپاہی لانس نائک مساوی یا سویلین 35 سال کے عمر آرمی ایئر فورس نیوی ایم ایس وی یا آپٹا یہ نمبر میٹرک جو ہے سیکنڈ ویجن کم از کم پچاس فیصد نمبر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا آگے دیکھتے ہیں جناب بارہ نمبر پر کونسی جوب ہے ٹیکنیشن یہ ٹیکنیشن کی ہے چار سویلین یہ خالصتان سویلین کے لیے ہے اور اس کی جو ہے میٹرک سیکنڈ ویجن کم از کم پچاس فیصد نمبر کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھ لیں 35 سال کے عمر ریکوائر ہے ان کو تیرہوی نمبر پر دیکھتے ہیں میڈیکل ٹیکنیشن یہ اپریشن تیٹر اسسٹن ریڈیو گرافر یہ آرمی سے ریٹائیڈ جو لوگ ہیں ریٹائیڈ حوالدار لاس نائک حوالدار یا مساوی اور آگے نو نے منشن کیا ہوا آرمی نیوی اور ایئر فورس سے میڈیکل ٹیکنیشن ریٹائیڈ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیکنیشن ایک دینٹل ٹیکنیشن اچھا دینٹل ہائی جنڈ اور فیزیو تھرپیس ٹیکنیشن یہ سیویرین بھی ہیں اس میں سیویرین بھی اور اس کے علاوہ ریٹائیڈ حوالدار لاس نائک حوالدار یا مساوی اس کے بعد آگے نو نے اچھی خاصی شرائط رکھی ہیں فوجی فوجی جو ہے وہ آرمی ایئر فورس اور نیوی ٹیکنیشن یہ آپ لوگوں نے سارا بلکل غور سے میری ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لینا ہے جہاں ڈسکرپسن میں لنک ہے وہاں سے تھوڑا سا کھلے گی مشکل تھوڑی سے آپ کو ٹیکنیکلی پرابلم ہو سکتی ہے اگر وہاں سے نہ کھلے تو یہاں سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد جنئر اسسٹنٹ وان کلرک جنئر اسسٹنٹ ٹو کلرک جنئر اسسٹنٹ ٹری کلرک یہ ہے ریٹائر یا حوالدار یا مساوی لانس نائک یا مساوی ریٹائر سپائی لانس نائک یا مساوی اور سویلین بھی 35 سال اور اس کے بعد آرمی ایئر فورس نیوی اور یہ شرائط آپ لوگوں نے ادھر سے بھی اور سپال لنیا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے کا خطرہ اور لمبی ویڈیو جب ہو جاتی ہے تو مجھے خطرہ بن جاتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو درمیان میں ہی نہ چھوڑ کے چل جائیں اسی طرح سولوے نمبر پہ جو ہے وہ ہے جونئر ایگزیکٹیو لیگل اور یہ سویلین بھی اور جناب ریٹائر نائب سویدار یہ بھی اس کے بعد آرمی ائر فورس اور نیوی کلرک ایم ایم ال ال ایم پولیفائیڈ اور یہ بھی جناب تقریبا تمام میں جو ہے وہ میٹرک کی ضرورت ہے لیکن جہاں ال ال ایم فس ڈیویژن سولہ سالہ تعلیمی میار بے ماہ دو سال تجربہ اور پوری تعلیمی کریئر سے میں سے دو سے زیادہ سیکنڈ ڈیویژن نہ ہوں مطلب فس ڈیویژن چاہیے اچھا اس کے بعد ڈرائیور کی جواب سویلین بھی کر سکتے ہیں اور آرمی آرمیڈ پرسن بھی کر سکتے ہیں فائرمین ہے فائرمین میس جنٹ کوک ٹو میس جنٹ اور یہ سویلین بھی ہیں اور ریٹائرڈ آرمیڈ پرسن بھی ہیں اور یہ آپ لوگوں نے تجربہ بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد ویٹر ویٹر کی آگے ریٹائرڈ فوجی بھی اور سویلین بھی اور یہ ہے میڈل پاس آپ لوگ یہ دیکھ لیں لیکن کسی اچھ سے ہوتل جا رکھ سویلین میں چھ سالہ تجربہ اس کے لیے درکار ہے اس کے بعد ہے جناب مالی مالی کی دو پوسٹیں ہیں سویلین کی عمر 35 سال ہو اور میڈل پاس پانچ سال کا مالی تجربہ رکھتا ہو اس کے بعد ہے جناب اٹینڈنٹ یہ دیکھ لیں آپ لیں پلمبر الیکٹریشن کارپینٹر ویلڈر یہ سارا کچھ جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ بھی سویلین اور میڈل اور مطلقہ فیڈ میں دو سالہ تجربہ رکھتا ہو تو سینٹری اٹینڈنٹ یہ بھی ریٹائر سینٹری ورکر ہو یا سویلین 35 سال آرمی ائر فورس اور نیوی سے ریٹائر سینٹری ورکر کا دو سالہ تجربہ بھی ساتھ اس میں چاہیے اچھا اب دسکریشن دیکھ لیتے ہیں یہ دو سالہ جو تجربہ ہے یہ جو میں آپ کو بتا دوں ویٹر ہے مالی ہے اٹینڈنٹ ہے سینٹری اٹینڈنٹ ہے اس میں تجربہ کیا ایک بندے کو کام اچھیل سے آتا ہو تو وہی انسان کا تجربہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپلائی کر دینا ہے آگے دیکھتے ہیں جناب مزید نیز کی ڈسکریپشن کیا ہے ریٹائر فوجی حضرات کے لیلازمی انہوں نے کلر سرسپوری کی اور میڈیکل کاٹیکری ایڈ سٹارٹ بک کے مطابق چارلز ایلن آرمی ایگزیمپلری ائر فورس گوڈ اور نیوی ویری گوڈ ہو منتخب امیدوار تنخواہ کے شرع اسکیل کے مطابق مروجہ میڈیکل کرائے مکان کرمنس ٹیکنیکل اور دیگر اناؤنسز کے اہل ہوں گے منتخب امیدواروں کو پاکستان میں کسی بھی جگہ بھی تینات کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مطلقہ شعبے میں تجربے کہ حملہ سراد کو ترجیح دیا گی درخواست ہیں آپ لوگوں نے کہاں پر آن لائن سامنٹ کروانی ہے وہ ہے پاک نوکری ڈاٹ کام پہ اور تیس اکتوبر دوہ دار بائیس تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہونی چاہیے مطلب ابھی تو کافی ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے مزید ہو میں آپ لوگ کنفرم ہی کر دوں کہاں کیونکہ اوپر جو ایڈ دیا گیا تھا اس میں تیس ستمبر ہے اور یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ تیس اکتوبر دوہ در بائیس تک مکمل ہونی چاہیے اور اپنی تعلیمیہ سناچ نفتی کارٹ جو سارا کو چھوٹے لے کریں ترخواست فارم میں خالت معلومات کو چھوٹانے کی صورت میں آپ نہ اے لوں گے اور اینو سی کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں سرکاری ملازمین اور اس پتے پر ارسال کریں تیس اکتوبر دران اینو سی ہم رہا لائیں اور یہ تمام حسامیہ آردی ہیں اور بہرحال غیر مہینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ تھا ایڈ اور ایڈ کے مطالق میں نے آپ کو ہر ایک چیز ٹیکنیکل ہی سمجھائی بھی ہے اگر بھی حضید کس چیز کی سامنہ آ رہی تھا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی میرے پہلے دوستو یہ جابز ہیں جن کا اشتیار میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگ اگر مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں تو نمبر کومیٹس باکس میں اپنا نمبر لکھیں میں آپ لوگ سے کونٹیکٹ کر لوں گا یا اگر آپ لوگ کون میرے نمبر چاہیے تو پھر آپ لوگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں میں کومیٹ میں اپنا نمبر شو کر دوں گا تو جابز کے لئے آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جابز کے جو ایڈ ہے اس میں ڈیٹ دی گئی ہے تیس اکتوبر تیس اکتوبر دو ہزار بائیس اور جو ادھر دی ہوئی ہے جاب انہوں نے ویب سائٹ پہ وہ ہے تیس ستمبر تو آپ لوگ کوش کر ایک تیس ستمبر سے پہلے پہلے اس پر اپلائی کر دیں تو مطلب کہ ایک رسک ہے اور رسک ہم نہیں لیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی جاب کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک لئے اجاز دیجئے اللہ